السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے سندھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے بڑی خوش خبری آگئی دوستو سندھی یونیورسٹی کا اس بار ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی انٹری ٹیسٹ نہ لینے کا امکان ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں تمام تر تفصیلات اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں سندھ یونیورسٹی کے اس بار ایڈمیشن ٹیسٹ نہ لینے کے امکان کی خبر کی مکمل تفصیلات کی جانب سندھ یونیورسٹی جام شروع کی ایڈمیشن کمیٹی کا اہم آن لائن اجلاس وی سی پروفیسر ڈاکٹر فتح برفت کی زیر صدارت منقد ہوا جس میں سندھ یونیورسٹی جام شروع اور اس کے تمام کیمپیسز میں بیچلر زگری پروگرامز دو ہزار اکیس میں داخلے کے طریقے کار شیڈیول سمید متعلقہ دیگر معاملات پر گوھر و مشاورت کی گئی اس موقع پر ڈاکٹر ڈائریکٹر ایڈمیشنز گلام محمد بھٹو نے بیچلرز ڈگری پروگرامز دو ہزار اکیس میں داخلے کے لیے کی گئی تیاریوں کوویڈ نائٹین کی صورتحال میں پری انٹری ٹیسٹ کے انعقاد کے سلسل میں موجودہ مشکلات اور داخلے کے طریقے کار کے بارے میں ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس ممبران کی جانب سے پیش کے گئی تجاویز کے بارے میں آگائی دی انہوں نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال دو ہزار اکیس کے ایڈمیشنز کا تمام مرحلہ پیپر فری اور آن لائن ہوگا جس کے لیے جامعہ کے آئی ٹی ماہرین کے تعاون سے سسٹم تیار کیا گیا ہے اجلاس میں تفصیل غور و مشاورت کے بعد ممبران کی اکثریت نے کوویڈ نائنٹین کی اس صورتحال کے پیش نظر بیچلرز ڈگری پروگرام دو ہزار اکیس میں داخلے کے لیے پری انٹری ٹیسٹ نہ لینے اور یونیورسٹی کے پرانے طریقے کار یعنی میٹرک اور انٹر کی مارکس پر میرٹ بنا کر اس کے تحت داخلے دینے کی تجاویز پیش کی ممبران نے کہا کہ جامعہ سندھ کے بیچلر ڈگری پروگرام کے لیے ہر سال پچیس ہزار سے زائد امیدوران ٹیسٹ دینے آتے ہیں جن کے ساتھ ان کے والدین بھی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے اتنی بڑی تعداد کو ایس او پیس پر عمل عمل درامت کرانا مشکل ہوگا اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیش ہونے والے ممبران کی یہ اکثریتی رائے اکیڈمی کاؤنسل کے اجلاس میں پیش کی جائے گی اجلاس میں اپنے صدارتی ریمارکس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت نے ایڈمیشن کمیٹی کے تمام ممبران کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسی وقت جامعہ سندھ کے تقریباً تمام سیمیسٹرز آن لائن ہو چکے ہیں جن میں ایڈمیشن کا سسٹم بھی شامل ہے جس سے طلبہ کے لیے آسانی پیدا ہونے کے ساتھ شفافیت کو بھی فروغ ملا ہے سسٹمز آن لائن کرنے میں جامعہ کی آئی ٹی ٹیم کی کاوشیں قابل دید ہیں وائس چانسلر نے کہا کہ پیپر فری آن لائن ایڈمیشن سسٹم اہم پیش رفت ہے جامعہ کی تمام شعبوں میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم کو فروغ دیا جا رہا ہے وائس چانسلر نے کہا کہ بیچلر ڈگری پروگرامز دو ہزار اکیس میں داخلے کے لیے طریقے کار پر جو اکثریتی رائے سامنے آئی ہے وہ اکیڈ میں کاؤنسل کے اجلاس میں پیش کی جائے گی تو دوستو سندھ یونیورسٹی کا جو اس بار انٹری ٹیسٹ ہوگا وہ جو ہے وہ ٹیسٹ نہ لینے کی تجویز اس جو اجلاس ہوا آن لائن اس کے اندر پیش کی گئی ہے اور جو ممبران تھے کثیر تعداد کے اندر یہی رائے دی گئی ہے کہ سندھ یونیورسٹی کا اس بار جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ نہ لیا جائے کیونکہ پچیس ہزار سے جو ہیں وہ زیادہ طلبہ و طالبات اس انٹری ٹیسٹ کے اندر شرکت کرتے ہیں اور ان کے والدین بھی دور دور سے آتے ہیں تو ایسو پیس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے ٹیسٹ لینا انٹری ٹیسٹ لینا ایمپوسیبل ہے تو اکثریت کی ممبران جو تھے اس آن لائن اجلاس کے اندر ان کی رائے یہی تھی کہ اس بار جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ نہ لیا جائے اور طلبہ و طالبات کو میٹرک اور انٹر کی جو پرسنٹیج ہے جو نمبر ہیں ان کے ریزلٹ کے مطابق جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن دیا جائے تو دوستو یہ جو ہے اکیڈمی کاؤنسل کے اندر یہ رائے جو ہے وہ پیش کی جائے گی اور اس کے اندر جو حتمی فائنل فیصلہ ہوگا وہ اکیڈمی کاؤنسل جو ہے وہ دے گی تو اس حوالے سے کوئی مزید اوفیشل نوٹیفیکیشن سندھ یونیورسٹی کا اکیڈمی کاؤنسل کے بعد یہ رائے پیش ہونے کے بعد آتا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے پتا چل جائے گا اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کیا راہ ہے ایڈمیشن ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا آپ کو جو آپ کے نمبر ہے میٹرک اور سیکنڈ ایر کے اس کی بیس پہ آپ کو سندھ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن دیا جائے تو آپ اپنی رائے کمنڈ کے اندر ضرور دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایڈمیشن کے لئے اپلائے کریں گے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات